آج ہمارا سفر پشاور سے سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں دعوت زید چگر مٹی جو کہ صحابی رسول حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چالیس ساتھیوں کے مزار کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس مزار کو اصحاب بابا مزار بھی کہا جاتا ہے ابھی ہم اصحاب بابا مزار پہنچ چکے ہیں اور مین روڈ سے لنک روڈ کی طرف ہم مزار شریف کی طرف جائیں گے اس گاؤں کے لوگ بہت مہمان نباز ہیں یہاں کی خواتین باپردہ ہیں لوگ بہت دور سے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ چگر مٹی گاؤں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ ابھی ہم مین روڈ سے لنک روڈ کی طرف آئے ہیں اور مزار شریف کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے شمار یہاں پر آتے ہیں بچے بڑے جوان عورتیں یہ اصحاب بابا مزار کی مین انٹرنس ہے یہ مزار کا مین انٹرنس ہے اور یہاں سے چھوٹی سی رہداری سے ہوتے ہوئے مزار شریف کی طرف داخل ہوتے ہیں یہ رہداری چھوٹی سی ہے پہلے ایک سہن آتا ہے یہاں پر انتظامیاں نے مازور افراد کے لیے ویلچیز بھی رکھی ہوئی ہیں اور یہ ایک کشادہ سہن ہے جس میں زائرین کے لنگر کے لیے ان کے کھانے پینے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں یہاں کا پانی بہت تھنڈا اور مٹھا ہوتا ہے اس کشادہ سہن میں زائرین کا خاص خیال رکھا جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سہن رہداری سے ہوتے ہوئے ایک کشادہ سہن ہے اور اس سہن کے اس طرف ایک کشادہ ایریا ہے جس میں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے یہ مزار کا اندرونی منظر ہے جہاں پر حضرت سنان بن سلمہ اور ان کے چالیس ساتھیوں کو دفن کیا گیا بتائی گئی تاریخ کے مطابق حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چالیس ساتھی اسلام کی سربلندی کے لیے اس علاقے میں باطل کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے اس مقام پر ان سب کو دفن کیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان اصحاب کی سیپریٹ قبول نہیں ہیں یہ وہ ایک مقام ہے جہاں پر ان سب کو دفن کیا گیا یہ جو آپ صاحب نے دیکھ رہے ہیں یہی وہ مقام ہے یہی وہ جگہ ہے یہ اس احاطے میں ان کو دفن کیا گیا اور اس کے چاروں طرف ظاہرین کے بیٹھنے کے لیے ان کی فاتحہ خانی پڑھنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے صفائی کا انتظام بہت اچھا ہے یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ بلوش چادر جو ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ احاطہ ہے جو اس مزار کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس مزار کے اوپر چھت واقع نہیں ہے چھت نہیں بنائی گئی اس مزار کے اوپر اور ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ لوگ بہت محبت سے عقیدت سے پیش آتے ہیں فاتحہ خانی پڑھتے ہیں اور واپس گھروں کو جاتے ہیں کسی قسم کی بھی خرافات کو نہیں دیکھا گیا اور اچھی بات یہ لگی کہ اس مزار کے سامنے مسجد واقعہ ہے اور نماز کے وقت لوگوں کو نماز کی باقائدہ ترقیب دی جاتی ہے یہاں پر ایک مختصر تاریخ عویزہ کی گئی ہے جس میں حضرت سنان من سلمہ رضی اللہ عنہ اور یہاں پر جو جنگ ہوئی اور جس میں یہ لوگ شہید ہوئے اس کے بارے میں مختصر احوال بتایا گیا ہے آخر میں ہم نے فاتح خانی کی اور رخصت لی